رحان منطری نریبر موڈی آج بحار کے دورے پر جانے والے ہیں جہاں وہ پٹنا ہائی کوٹ کے سو سال پورے ہونے پر کارکرم میں شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے ہی پی اے موڈی کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں سوتروں سے خبر ملی ہے کہ کارکرم کے پچیس پاس غائب ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاس جج اور وخیلوں کے لیے جاری کیے گئے تھے حالانکہ ابھی اس کی عادی کارک پشتی نہیں ہو پائی ہے کہا جا رہا ہے کہ پاس کے غائب ہونے کی پولس میں بھی شکایت درج کرا دی گئی ہے پٹنا ہائی کوٹ اپنا ستابدی سماپن سباروں منا رہا ہے اور اس ویچ پردان منطری نریند موڈی کچھ ہی شنوباد جو ہے پٹنا ہائی کوٹ پہ آنے والے ہیں اس سے پہلے جو سرکشہ کے انتجابات کیے گئے تھے اس میں ایک بڑی چوک جو ہے اس کے روپے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس جو ہے پچیس جو پاسز ہے اس کے غائب ہونے کی سوچنا ہے اور جو ایک کہاں کے ایڈوکٹ ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اندر میں اس طرح کے نوٹس بورڈ میں چھپکایا گیا ہے کہ کچھ پاسز جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں تو اس کو لے کر جو ہے ایف آئی ایر درج کرنے کی بات آریا لیکن کسی عادی کارک پشتی ابھی تک نہیں ہوئی ہے یہاں سرکشہ کے فکتہ انتجابات ہیں لیکن اس بیچ میں یہ خبر جو ہے کہیں نہ کہیں یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں چھپ ہوئی ہے پھردان منطری کے سرکشہ کو لے کر اور پچیس پاس جو ہے ان کے غائب ہونے کی سوچنا ملی ہے تو اب یہ ایف آئی ایر درج نہیں ہوئا ہے لیکن عادی کارک پشتی بھی نہیں ہوپا رہی لیکن جس طرح سے ایک وکیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بورڈ پر پڑھا ہے کہ وہاں کچھ پاسز جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں تو ایک بڑی چھپ جو ہے وہ سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے کبھرن لمنیت کے ساتھ امیت کمار سنگھ انڈیا نیوز پٹنا ایز ایڈوکیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کے ہائی کورٹ میں تین ایسوسیشن ہے لائیرز ایسوسیشن، ایڈوکیٹ ایسوسیشن اور بار ایسوسیشن تو اس میں جو ایڈوکیٹ ایسوسیشن ہے اس کا نوٹس بورڈ جو کی ہائی کورٹ کا ایک طرح سے مین نوٹس بورڈ کے طرح سے چیٹ ہوتا ہے اسے پوزیشن پر ہے وہاں کل ایک نوٹس سٹا ہوا تھا ایڈوکیٹ ایسوسیشن کے طرف سے کہ یہاں ایڈوکیٹ ایسوسیشن سے پندرہ یا تھارہ کچھ تھا بھول رہے بھی اب او پندرہ تھا وہ پاسس گائب ہوئے ہیں